تو مجھے لگتا ہے اتحاس میں ایک اچھا شریع عرون صاحب جی آپ بیٹھ جائیے آپ کیوں بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں مالنی صبح پتی جی یہ میرا صبحاگ یہ ہے کہ آج اس سنسط بھون کے انتیم دل کے کارواہی میں بولنے کا اوثر مجھے آپ نے دیا ہے آپ کا دھنیواد آج کا دن سوتندر بھارت کے اتحاس میں سوڑنی مکھروں میں انکیت ہوگا ورطمان سنسط بھون میں اس ویسے شتر میں آج یہ انتیم دل ہے جب اتحاسی کچھ میں ہم سب انتیم بار حصہ لے رہے ہیں واسطہ میں یہ چھڑ ہم سب کے لیے کافی بھاوک کرنے والا ہے اس بھون نے ویسو کے سب سے پرانی لوگ تنتر کے مندیر کے روپ میں پچھلے آٹھ دسک میں انیک رنگوں کو دیکھا اور محسوس کیا ہے یہ بھون گواہ رہا ہے تیجی سے بڑھتے وکسٹ ہوتے اور بدلتے دیش کے لوگ ساہی کا یہ پرتیق رہا ہے راست کے ایک عرب سے ادھیک آکانچھاؤں اور ابھی لاساؤں کا آج جب ہم بھارت کے امرت کال میں ایک نئے بھون میں جا رہے ہیں جب وصد بھارتی واسطو کے ادھار پر نرمیت پرساد ہمارا پہچان ہونے جا رہا ہے ماننی سبھاپتی جی جیسا کہ ماننی پردھان منتری جی نے اپنے بودھن میں یاد کیا کہ سچمچ یہ بھون ہم جیسے لوگوں میں ویسیش کرتگیتہ کا بھاو بھرتا ہے یہ بھون ہم ڈھائی کروڑ سے ادھیک چھتیرگڑ واسیوں کے آکانچھا کی گواہ رہی ہے جب بھارت رتن پردھان منتری رہے ہمارے آدھرنی اٹل بیہاری باجپی جی نے ہمیں ہمارا الگ چھتیرگڑ راج جی کا اپہار دیا واسطہ میں ہم جیسے ہی ابی بھاجیت مدردیس سے الگ ہوئے جیسے دو بھائی الگ ہو کر اپنی گرہستی بساتے ہیں بینا مدبھید کے ویسے ہی بینا مدبھید کے یہ الگ راجے بنے اور آج جب یہاں ہمیں چھتیرگڑا الگ راج جی ملا یہ لوگ کنتر کا واسطہ میں سروسریشت ادھارن ہے اٹل بیہاری باجپی جی کو یہ پتا تھا کہ الگ چھتیرگڑ راج جی بننے کے بعد ویروہ دل کی بہت سرکار بننے والی ہے لیکن چھتیرگڑ کے دھائی کروڑ جنتہ کے حط میں انہوں نے بڑا دل دکھایا اور الگ چھتیرگڑ راج جی کا نرمار کر کے ہم سب چھتیرگڑ واسیوں کو ایک بہت بڑا اپہار انہوں نے دیا وہ یہ بھون اس الگ چھتیرگڑ راج جی کا یہ گواہ بننے جا رہا ہے آج وہی چھتیرگڑ آج چھتیرگڑ واسی اس چھتیرگڑ کو وکاس کی اور لے کر جا رہے ہیں اور ہم چھتیرگڑ واسیوں کے سپنوں کا ساکار ہو رہا ہے تب یہ بھون ہم چھتیرگڑ واسیوں کے لیے اب اسمرنی ہونے والا ہے ماننی سبھاپتی مہود ہے جب بھارت میں سمیدھان بنا اور جنتہ کے دوارہ لوگ تانترک پرنالی سے سرکار چننے کا نینہ لیا گیا تھا تب دو سو ورسوں بھارت پر حکومت کرنے والے دیش انگلینڈ کے پردھان منتری رہے وینسٹن چرچل نے مجاک اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتیوں میں ساسن کرنے کی یوگیتہ نہیں ہے اور بھارت کو سوطندر بھی کر دیا جائے تو بھارت پر ساسن نہیں کر پائیں گے یہ دیش بکھر جائے گا لیکن بھارت کے آجادی کے پچھتر سال بعد دیش نے نہ صرف چرچل کے پوروانمانوں کو جھٹھلایا اور آج سوادین بھارت میں بریٹینڈ کی آرث بیوستہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی پانچویں نمبر کی آرث بیوستہ بن کے آج دنیا میں بھارت کا پرچم پھارا رہا ہے آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اکیسویں صدی بھارت کی صدی ہے آج جیسے جی ٹونٹی کا سمیلن ہوا امرت کال کے کئی آگاز جو ہوا ہے اس سنسد بھون سے ہوا ہے اور آگاز تو بڑا دھماکے دار ہوا ہے جب چندریاں تین کا دنیا میں پہلی بار کسی دیش نے دکھنی دھرو میں اسطح پت کیا تو وہ بھارت دیش نے کیا آج جب امرت کال میں یہ دیش پرویش کر رہا ہے آجادی کے بعد پہلی بار ایک آدھی واسی پریوار کی بیٹی دیش کا مار درسن کر رہی ہے یہ بھارت کی طاقت آج بنی ہے اور اس لیے آج اسی صدن میں دھارہ تین سو ستر کو سماکت کر کے سردار پٹھیل کے ان سپنوں کو نریندر موڈی جی نے ساکار کیا ہے ایک بھارت سریشت بھارت کا سپنہ آج ساکار ہوتے ہوئے اس بھون کے مادیم سے دکھ رہا ہے آج جب دیش امرت کال میں پرویش کر رہا ہے سنسد بھون کا نیا اپنا سوائم کا بھون میں ہم کل پرویش کر رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے اتحاسی دن ہونے والا ہے آج جس پرکار سے بھارت دیش گریبی کے خلاف نرنائک لڑائی لڑ رہا ہے دیش آج بھرستہ چار کے خلاف ماننی نریندر موڈی جی کے نترتوں میں نرنائک لڑائی لڑ رہا ہے آج گریبوں کو مکہ دھارہ میں لانے کا کام آج پدھان منتری ماننی نریندر موڈی جی کے نترتوں میں ہو رہا ہے یہ بھون گواہ ہے ڈاکٹر سیامہ پرساد مکھر جی کے سپنوں کو ساکار کرنے کا یہ بھون گواہ ہے پنڈی دین دیار اپادیائے کے ایک آتما مانواد اور گریب کلیار کے سپنوں کو ساکار کرنے کا یہ آدھار اسی بھون سے بنا ہے تو آج دو ہزار سہتالیس تک ایک سکٹی سالی بھارت ایک سمرد بھارت ایک آتپلی ربھر بھارت کی نرمان کی نیو اس بھون میں رکھی گئی ہے دیش کا ایک سو چالیس کروڑ کی جن سنکھیا آج پدھان منتری ماننی نریندر موڈی جی کے نترتوں میں دیش کی ترقی اور وکاسک میں اپنے آپ کو سہبھاگی بنا کے اس سنکھل کے ساتھ کہ تیرا بھائی بھاؤ امر رہے ماں ہم دن چار رہے نہ رہے دیہین دے بھارت ایک ہی فوٹو ہمارے اس ہال میں ہے کسی نے جکر نہیں کیا یہ فوٹو کس کی ہے یہ بھٹل بھائی پٹل جی کا ہے اور آج جتنے سارے وقتیں بھی ہم دیئے ہم بھی دیئے ہیں ہم یہ ان کو سمارن کرنا چاہیے ہیں اور اس کے ساتھ بھی اور ایک نام ہماری طرف سے جکر ہونی کی آوشکتہ ہے وہ ہے سچیدانند سنہ جی کا جو پہلے ادھاکش تھے ہمارے سمیدان پرنان سبھا کا وہ اسوست پڑے ہو گئے پھر راجندرو آبو اس کا بنے چلی شریح اسدودی نوے سی جی بہت شکریہ سیر آپ نے مجھے آج ایک تاریخی بحث پر بولنے کا موقع دیا محترم جناب اس ایوان کے